ویلکم ٹو انڈیا ریفارمز میں ڈاکٹر کپٹل کپٹر، سائیکولوجس، سوشل ایکٹوویسٹ اور سوشل ریفاربر آپ کا ایک نئے ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں یہ ویڈیو میں میں ریفارمز کے بارے میں بات کروں گا پر شروعات میں ایک کہانی سے کروں گا ایک ڈبے کے اندر دو الگ طرح کی انٹس ہیں ایک انٹ ہے جو کی لال رنگی ہے ریڈ ان کلر ہے اور دوسری ہے جو کی کالے رنگی ہے بلیک ان کلر اور یہ انٹس اس ڈبے میں بہت آرام سے اچھی طرح رہتی ہیں کوئی اگزسٹ کرتی ہیں کسی کو کسی سے پرابلم نہیں ہے اور وہ اپنا رہ رہی ہیں اور چیزوں کو ریزولف کر رہی ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے اس ڈبے کو کوئی بہت جور سے ہلاتا ہے اب وہ انٹس تو ہلا نہیں سکتی وہ توڈبے کے اندر ہے نہ ان میں اتنی پاور ہے نہ وہ ڈبے کو ہلانا چاہتی ہے پر ایک طرح سے آپ تربلنس مان لیجئے ارث کو ایک مان لیجئے ایک بہت جور سے اس ڈبے کو کوئی ہلاتا ہے باہر سے اور جب وہ کوئی اس ڈبے کو ہلاتا ہے تو جو انٹس ہیں جو لال انٹس ان کو لگتا ہے یہ کالی انٹس کی وجہ سے ہوا ہے اور جو بلیک انٹس ان کو لگتا ہے یہ ریڈ انٹس کی وجہ سے ہوا ہے اور وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ لڑتے لڑتے خود مرنا شروع کر دیتی ہیں جبکہ نہ ریڈ انٹ کی فالت تھی نہ بلیک انٹ کی فالت تھی ڈبے کو کس نے ہلایا کسی نے باہر سے اور یہی آج ہمارے دیش میں ہو رہا ہے آدمی کو کاسٹ کے بیسس پہ لڑایا جاتا ہے آدمی کو جنڈر کے بیسس پہ لڑایا جاتا ہے آدمی کو کریٹ کے بیسس پہ لڑایا جاتا ہے آدمی کو ریلیجن کے بیسس پہ لڑایا جاتا ہے اور آدمی ایک دوسرے کو دشمن مانتا ہے جبکہ دشمن آدمی ایک دوسرے کا نہیں ہے دشمن کون ہے وہ سسٹم ہے سسٹم میں کیا آگیا سسٹم میں جو ڈبا ہلانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ کولٹیشنز ہو سکتے ہیں وہ بیوروکرائٹس ہیں وہ جوڈیشری ہے وہ آپ کیا الیکٹورل ریفارمز ہیں جو آپ کو رائٹ نہیں دیتے ٹھیک سے لوگوں کو چننے کا تو اور لڑتا کون ہیں لڑتے آپ لوگ ہیں وہ ایڈیوکیشن ریفارمز ہیں جو کی ایک ٹھیک طرح سے گاؤں میں ٹیر ٹو ٹیر ٹھری ٹاؤنز میں ٹھیک ایڈیوکیشن نہیں دیتے کہ بچوں کو لائف اپریشیٹ کرنی آئے اور ان کا زندگی کو دیکھنے کا ذریعہ بدلے آج بھی ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ ہیں جو وومن کو ایک اوبجیکٹ مانتے ہیں تو وہ نظریہ بدلنے کے لیے آپ کو ایک اچھی ایڈیوکیشن چاہیے اور یہ جو چیزیں ہیں جو پولٹیکل ٹربلنس کی وجہ سے لوگ لڑتے ہیں آپ چاہیے بیروکریسی کی وجہ سے لڑتے ہیں چاہیے پولس لڑاتی ہے تو یہ سب فیکٹرز ہیں تو آپ کو کون لڑا رہا ہے آپ کو پولٹیشنز لڑا رہے ہیں پولٹیشنز خود نہیں لڑائے رہے کس کے طرวل لڑا رہے ہیں یا تو اپنے ورکرز کے تحرہ لڑا رہے ہیں جن کو کبھی ٹکٹ نہیں ملتی یا کس کے ثرہ لڑا رہے ہیں بیروکریسی کے ثرہ لڑا رہے ہیں بیروکریسی آگے جو پولس وجہ سے آپ لڑ رہے ہیں تو آپ دیکھئے جو فیکٹر ہے دی فیکٹو جو فیکٹر ہے وہ آدمی آدمی سے نہیں لڑتا جو باہر جو اینٹ ہے ریڈ اینٹ اور جو بلیک اینٹ ہے ان میں دشمنی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ دشمن بننا چاہتے تھے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ باہر سے جو ڈبا ہلانے والا ہے ہمارے سسٹم کو ہلانے والا یہ پانچ چھ پلرز ہیں اور جب تک ان میں ریفارمز نہیں آئے گا کوئی بھی کچھ نہیں کر پائے گا کیوں نہیں کر پائے گا کیونکہ جب اپنے سسٹم میں ایسا بنایا گیا ہے کہ کبھی بیوروکرسی نے ہلا دیا بیوروکرسی کس لیول پہ ہلاتی ہے وہ اپنے لوکل لیول پہ ڈی ایم اپنے لیول پہ ہلا دے گا اس ڈی ایم اپنے ٹیرٹری کے لیول پہ ہلا دے گا پولیس والا چوکی کے لیول پہ دو لوگوں کو لڑا دے گا پولٹیشن ہے وہ ایک نیشنل لیول پہ لوگوں کو لڑا دے گا اور لوگ لڑیں گے کیونکہ ڈبا جو ہلا رہے ہیں یہ ڈبا ہلانے والے کوئی اور لوگ ہیں جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں پہچانتے تو ہیں پڑھ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ ہلا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دوسرا بندہ دشمن ہے پر دوسرا بندہ دشمن نہیں ہے یہ جو ڈبا ہلانے والے لوگ ہیں ان کا یہ جو کام یہ ہے یہ ہمیں روکنا ہوگا کیسے روکنا ہوگا جس دن ریفارمز لکھائیں گے ریفارمز کیسے آئیں گے جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے اگر آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے اگر آپ ریفارمز نہیں مانیں گے اگر آپ ریفارمز نہیں مانگیں گے تو اس طرح کی چیزیں ہوتے رہیں گی کیونکہ ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ تو ڈبا گماتے رہیں گے کیونکہ ان کا کوئی ہاتھ رکنے والا نہیں ہے جب تک آپ ان کا ہاتھ نہیں رکیں گے ہاتھ آپ رک سکتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہ سمیں دینا چاہتے ہیں آپ کہیں پہ بھی کسی انجیو کے ساتھ جوڑیے گراس روٹ کے میں لوگوں کے ساتھ جوڑیے جو روپ اچھا کام کر رہے ہیں جس سے آپ کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوزیش کے لیے کر سکتے ہیں آپ ہماری سنسطہ ریفارمز انڈیا کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں ایک نیشن وائل ریفارمز کے لیے تو بہت ضروری ہے آپس میں نہ لڑیے یہ جو ہاتھ رس والا کیس ہوا ایسے بہت جنیاں نربیہ کا کیس ہوا اور ایسے کتنے جو کیسز ہوتے ہیں کتنے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے کتنے لوگوں کے ساتھ منپلیشن ہو جاتی ہے یہ چاہے ہماری جوڈیشری جتنے گلت آرڈرز دے جاتی ہے ان سب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے جب ہم سرکوں پہ آئیں گے تو دوستو ٹائم آ گیا ہے سرکوں میں آنے کا if you like this video if you like this story kindly share it far and wide thank you so much